لو تناہیتم الى سر الحیاء وصنعتم کائناً حیاً مرا لم نزد الا یقیناً بالالہ لم نزد الا یقیناً بالالہ کنسٹ کے بارے میں جو وعیدیں اور عذاب آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت میں چہرے مسخ ہونے کے اور سور اور خنزیر بننے کے واقعات ہوں گے یہ وہ دور ہوگا جب آپ نے فرمایا شراب آم ہو جائے گی موسیقی کے آلات آم ہو جائیں گے اور ناچگانے آم ہو جائیں گے تو یہی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کی حیاء کو کھرج کھرج کے نکال رہے ہیں جب میوزیکل شو ہوگا تو سب سے پہلے حیاء آپ کے دل سے نکلے لڑکے لڑکیاں جب بے محابہ ہو کے ناچیں گے نا تو شرم ختم جب شرم ختم تو فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا ابھی جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں میں تو بتاتا نہیں ہوں برائی بیان کرنے سے برائی پھیلتی ابھی پہلے زمانے میں بتایا کیا کیس آتے تھے میری وائف جو ہے نا میری والدہ سے اچھا سلوک نہیں کرتی ساس بہو کے جھگڑے اس طرح کے کیس آتے تھے میرے لئے چائے نہیں بناتی اب کچھ اور کہانیاں چل رہی ہیں میں نے وائف کا موبائل پکڑا تو پتا چلا اس کا کوئی کلاس فیلو تھا سمجھ رہے ہیں کو ایڈوکیشن سسٹم اور اس اس قسم کے جو میوزیکل پروگرام ہو رہے ہیں نا انہوں نے لڑکے لڑکیوں میں ہایا جب لڑکی ڈانس کرے گی لڑکے کے سامنے غیر مرد کے سامنے اس میں شرم رہے گی باقی تو بتمیز ایک نمبر کی بے شرم بن جائے گی وہ شہر کے ساتھ کیا وفا کرے گی وہ میں الزام نہیں لگا رہا کسی پہ کے ناچنے والی شہر سے وفا نہیں کرتی الزام نہیں لگا رہا لیکن وفا کا چانس ختم اب جو میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا میں اگر اپنے پاس جو کیس آتے ہیں ان کو ریکارڈ کر کے ڈائیری میں پڑھ کے سنا ہوں آپ بے ہوش ہو جاؤ گے یہاں پہ آپ بولو کہ یار آپ کا ذرف ہے آپ سن کے ایسے لیتے ہو اب جو کیسز آ رہے ہیں وہ ساز بہو اہو کے جگڑے ونس اپون ار ٹائم نئی نسل کے جو کیسز آ رہے ہیں بیوی پہ اعتماد نہیں بیوی کو شہر پہ اعتماد سکائپ پہ ویڈیو کال پہ میری وائف بات کرتی بھی پکڑی گئی کسی آدمی کے ساتھ اور پھر پتا چلا جب گہرائی میں گھسے ہیں تو نکالی ہیں ہسٹری چیک کیے تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے اب کیا کروں اور پھر جھوڑنے کا آپشن بھی خطا ہوں طلاق دی تو بچہ ہے تو بچہ کس کو ملے گا آپ کی وائف کو ملے گا اب بیٹھ کے سر پھٹھولتے رو ایک تو بیوی فاہشہ نکلی غیر مر سے زنا کر رہی ہے اور طلاق دینے کے صورت میں عدالت مکمل سپورٹ کس کو کر رہی ہے عورت آپ نے عدالت میں ثابت کر دیا نا آپ کی بیوی نے سو مردوں سے زنا کیا اور اب بھی کر رہی ہے آپ عدالت میں اپنی بیوی کا ایک بال بی بی کا نہیں کر سکتے آپ بچہ پھر بھی اسی کو ملے گا بیٹی ہے وہ اسی کو ملے گی آپ مخنچوں کی طرح بے غیرتوں کی طرح عدالت میں دو دن اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ملنے کے لیے جاؤ گے باپ پہ کیا گزرتی ہے یار وہ اپنی اولاد سے عدالت کے کٹہرے میں ساری دنیا کے سامنے مل رہے جا کے خرچہ سارا آپ دو گے عدالت میں جو آپ کی بیوی اس بچے کو لے کر آئے گی نا یا کسی کو بھی بھیج دے گی اس کے لانے جانے کا ٹیکسی کا کرایا بھی عدالت آپ سے لے گی سمجھ رہے ہو اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد ملاقات ہوگی آپ نوٹس بھیجتے رہو گے بھیجتے رہو گے نوٹس ریسیب نہیں ہوگا چار دس پندرہ مہینے بعد بچے ملیں گے تو ہو سکتا ہے پہچانے ہی نہیں آپ کو یا ان کے دل میں وہ لگاؤ اور محبت رہے نہیں دو چار ملاقاتوں میں آپ بیزار ہو کے بولو گے میں نہیں مل رہا مٹی پاؤ یار پھر خرچہ سارا آپ کو دینا پڑے گا تربیت آپ کی مرضی کے خلاف اسکول آپ کی مرضی کے خلاف ان کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف سارے فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف خرچہ ٹوٹل کون اٹھائے گا بولو نا آپ اٹھاؤ گے جس دن آپ نے بولا خرچہ نہیں اٹھارا آپ کو جیل ہو جائے گی ایسے باپ جیل میں پڑے ہوئے ہیں آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے اس غلیز پلید قانون جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے جس پر اسلامی نظریاتی کانسل گونگی شیطان بن کے خاموش بن کے بیٹھی ہوئی ہے ایک حد ہوتی ہے برداشت کی اسلامی نظریاتی کانسل چپ بیٹھی ہوئی ہے ہماری سیاسی دینی تنظیمیں دھرنے دے دے کے پاگل ہو جائیں گی ٹانگیں کھیچنے میں ایک دوسرے کو چڑانا اور اتارنا مجالے کسی غیر اسلامی قانون کو تبدیل کروانے کے لیے کوئی آواز اٹھائیں یہ لوگ تمہارے اوپر گزرے گی اس دن تم چیخو کے چلاؤ گے تمہارے اوپر جس دن گزرے گی جس پر گزری ہے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں ہماری لبرل اسمبلیاں قانون پاس کرتی چلی جا رہی ہیں کرتی چلی جا رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے تنظیمیں غافل بیٹھی ہوئی ہیں ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے میں نے اسلامی نظریاتی کانسل میں ایک دو لوگوں سے رابطہ کیا یار کچھ تو کرو اللہ کے بندو عورت کو مکمل طلاق کا اختیار بھی دے دیا عدالت نے یہ سو فیصد اسلام کے خلاف پھر سارے حقوق کس کو مل رہے ہیں وہ زانی ہو کے بھی طلاق لیتی ہے پھر بھی سارے بینفیٹ اس کو کوئی نہیں چک بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اپنے اوپر نہیں گزر رہی تو اس لیے ایک منٹ صبر کریں تو مسائل ہی نہیں ہے نا ہمارے ہی ہے تو اس لیے وہ سو دفعہ زنا کر رہی ہوں پھر بھی ساری مکمل سپورٹ کس کو اور بدنام بھی آپ ہوگئے محلے میں یہ بھی بتا دوں کیونکہ جو فاحشہ ہوتی ہے وہ الزامات بھر بھرگے لگاتی ہے آپ کے اوپر ایسا تھا ویسا تھا اور اس کی باتیں داڑی پگڑی والے سن کے بھی متاثر ہو رہے ہوں گے دیکھو اس کا شہر کتنا غلیز آدمی تھا کیونکہ عورت کی بات سن کے مردوں میں کچھ پتہ نہیں ان کو ویسے ہی کچھ کچھ ہونے لگتا ہے نا یہ مردوں کی حالت بتا رہا ہوں میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں مردوں نے بھی بڑے ظلم کی ہیں میں مانتا ہوں بہت سی عورتیں بہت مظلوم ہیں مرد مارتے ہیں پیٹتے ہیں اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میں عدالتوں کے قانون کو بیان کر رہا ہوں میں مردوں کی حمایت نہیں کر رہا میں عدالت کے قانون کی بات کر رہا ہوں کہ عدالت نے ہر صورت میں سپورٹ کس کو کرنا ہے آپ کی وائف کو باقی مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے تو سپورٹ مکمل کس کو کرنا ہے تو اس لیے اب یا تو قانون چینج کر لو جو آپ کے بس میں نہیں ہے یا اسلامی نظریاتی کانسل والوں کو برا بلا کیر کے اپنے ٹھرک پوری کر لو اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں جیسے میں کبھی آج جوش میں آ گیا ہوگا کچھ بھی نہیں اب کرنا کیا ہے آپ کے بس میں نہ قانون چینج کرنا ہے نہ آپ کے بس میں کنٹینر روڈوں پہ لاکے کھڑا ہم تو کیا کر سکتے ہیں کون آئے گا ہماری آواز پہ اپنی ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیں گے کہ شادی سے پہلے پلاننگ کر لو کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے تھوڑی سی بھی لبرل نکلینا ایسا تمہیں گھمائی گی نا تگنی کا ناچ نچائے گی تمہاری سو نسلیں یاد کریں گی سمجھ رہے ہو تو میوزیکل شو میں ڈانس کرنے والی سے شادی کرو بڑا مزا آئے گا دو چار دن ذرا سا اختلاف ہوا نا تمہیں عدالتوں میں تمہارا ایسا پسینہ نکالے گی تم پوٹ پوٹ کے رو گے دیندار ہوگی وہ مفتیوں کے پاس جائے گی کہ میرا یہ رائٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں اگر واقعی دیندار گھرانے سے ہے وہ علماء کے پاس جائے گی وہ بنوری ٹاؤن جائے گی وہ بنوریا جائے گی وہ دارلم قرنگی جائے گی کہ یہ جو میں شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں جائز ہے یا نہ جائز ہے یہ جو میں عدالت سے خلا لے رہی ہوں یہ خلا میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا وہاں سے اس کو علماء فتوہ دیں گے کہ اس میں آپ صحیح ہو یا غلط ہو پھر وہ بچے کے بارے میں علماء سے پوچھے گی بھئی ہماری علیتگی ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے میں کس حد تک بچے بھی میرا بچہ میرا کس حد تک کنٹرول میں ہے میں شوہر سے خرچہ تو لے رہی ہوں لیکن کیا میرے اوپر لازم ہے کہ ایک ہفتے تک میں شوہر ہفتے میں ایک دن شوہر کے پاس میرا بیٹا رات گزارے میں بچے کو اسکول میں داخل کر رہی ہوں کیا شوہر کی مرضی کے بغیر داخل کر سکتی وہ ایک ایک چیز میں کس سے پوچھے گی علماء سے پوچھے گی